اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں ایک آپ کو بہت یونیک بزنس آئی ڈیا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوگے کہ میں آپ کو ایک کیکر کا درخت نظر آ رہا ہوگا تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور اس سے آپ کیسے ایک اکر سے تقریباً آٹھ سے دس سال میں کیسے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں تقریباً سالانہ آپ اگر اس کا ایوریج کاؤسٹ نکالیں تو آپ تقریباً دس سے پندرہ لاکھ میں پڑھ اکر کب تک کما سکتے ہیں کیکر فارمک جیسے کہ دوستو اگر آپ دھیات میں رہتے ہو تو کیکر کو ہمیں ایک فضول سا درخت ہی سمجھتے ہیں اور جہاں تک اس کو لگایا جاتا ہے تو ایسی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ سڑکوں کے کناروں پہ اکثر آپ کو یا ڈہرو پہ یہ اکثر جو کہ لگے آپ کو ملے گی اگریکلٹر لینٹ میں اس کو بہت ہی کب لگایا جاتا ہے آج آپ جس یونیک آئیڈیا پہ بات کریں گے اگر آپ اس کو ایگریکلٹر اور جو میرا زمینہ ان میں لگائے تو آپ اس سے لاکھوں جہی کروڑوں کما سکتے ہیں دوستو اگر کسی بزنس آئیڈیا کے بارے میں جب کوئی انویسٹ کرنے جاتا ہے تو اس کی تمام آؤٹپوٹ اور انپوٹ کے بارے میں ڈیٹیل لازمی حاصل کرتا ہے تو آج اب اسی سلسلے میں اس سے بات کریں گے ایک تو اس سے آپ کیسے اس کی فارمک کر کے اس کو آپ یونیک آئیڈیا سے کروڑا روپے کما سکتے ہیں اور سیکنڈلی اس کے ساتھ دوسری فیصلے آپ کیسے گروہ کر سکتے ہیں دوستو کیکر فارمک ایک بہت ہی ایزی ٹو گروہ پودا ہے آپ کو یہ ایزیلی ڈرسری سے ویلیبل ہوتا ہے اور آپ اس کو ایزیلی اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت سستی کاؤسٹ میں مل جائے گا یہ تقریباً دس سے پچاس کرپے کے ایوریج پودا مل جاتا ہے تو اس پہ زیادہ ایک سپیس بھی کوئی نہیں آتا ہے اگر آپ اس کو ایک اکڑ میں تقریباً دس بہی دس فٹ کے فاصلے پہ لگائے تو یہ ایوریج دیکھا جائے تو کوئی اچھے خاصے پودے لگ جاتے ہیں تقریباً دس بہی دس فٹ کے پودے پہ لگائے تو آپ اس پہ سے کوئی تقریباً ایوریج فائیو تو سیکس آرڈرڈ جو درخت ہے وہ آپ ایک اکڑ میں لگا سکتے ہیں تو جو اس کو لگانے کا طریقہ ہے وہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حل چلا آکے نورملی تو اس کے پلٹ کو لگا سکتے ہیں اس میں کچھ زمین اور حل والی جو ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ اس کو گروہ کریں تو دس بہی دس فٹ پہ لگا دیں اور آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو پہلے کوئی دو تیر ماہ تو اس کو پانی کی ضرورت ہوں گی لیکن جیسے یہ جڑ پکڑ لے گا یہ پودا تو اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی آپ جیسے نورملی فصلوں کو پانی لگائیں گے تو یہ اس سے اپنی تمام جو یوزیج ہے وہ پوری کرتا رہے گا اور سیکنڈلی جب آپ دس بہی دس فٹ کے پادے پہ لگائیں گے تو آپ اس سے جو ہے دوسری فصلیں جو ہے اس کو ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ اچھی خاصی بھی انکم ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی پروپر تراش کراش لازمی کرتے رہے کیونکہ اگر آپ اس کی جو تراش کراش نہیں کریں گے بسکلی اگر آپ اس کی لکڑی سے کبارت جاتے ہیں تو اس کی لکڑی کوشی کریں کہ سٹریٹ ہوگی تو وہ آپ کے لئے بہت بینیفیشل ہوگی اگر آپ اس کی تراش کراش نہیں کریں گے تو یہ کی ہلاو زیادہ سائیڈوں پہ ہوگا تو وہ تنہ پہ وہ اتنا فوکس نہیں کر پائے گا اگر اس کا یہ والا تنہ جو ہے اس کا جتنا سٹریٹ اور موٹا ہوگا اس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس لئے اس کی تراش کراش یہ چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں اس کو مکر مکر ربوب کر دے رہے تو یہ ایک بہت ہی بینیفیشل اور آپ ایزی ٹو گروہ آئیڈیا ہے جس سے آپ لاکھوں ایک اکڑ سے تقریباً اگر آپ آٹھ سے دس سال بعد اسے سیل کرتے ہیں تو تقریباً دس لاکھ سے پندرہ لاکھ رپے تک بہر یہ آپ کما سکتے ہیں اور جو دوسری فصلے ساتھ گروہ کر رہی ہے وہ اس کے بغیر ہوگی تو آپ ان سے بھی اچھا خاصا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کی جو ہوتی ہے یہ جو پتے اور ٹانیا ہوتی ہے یہ جو بکریوں کا فارب ہوتا ہے جو بیڑوں کا فارب ہوتا ہے اس کو بڑی شوق سکاتی ہے اور جو گوٹ فارب بھی کرتے ہیں وہ اس کی ٹانیا اور پتے اکثر پرچیز بھی کرتے ہیں تو اگر آپ کیکر فارب بھی کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اگر آپ اس کے ساتھ اپنے گوٹ فارب ڈیویلپ کریں تو آپ اس سے بھی اچھا خاصا ان کی خوراک اس سے پوری کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو لازمی اگر آپ کے پاس اپنی زمین ہے یا کوئی ایسا رقمہ ہے جو آپ کو آٹھ سے دس سال کے لیے ٹھیکے پر اویلیبل ہوگا تو آپ اس میں یہ فارب کر سکتے ہیں وہ ہے لو کاسٹ ہے بس اس کو ایک جدی طریقے سے ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس پہ کریں گے تو آپ کو کسی میند کے بغیر بڑے لو کاسٹ جو ایکسپینس آئے گا اس پہ اگر آپ دیکھیں پچاس روپے کا پودا ہے تو بہت ہی ہزاروں میں ایکسپینس کرنے کے بعد آپ اس سے پر ہیئر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اور جب آپ کٹھا بیچیں گے تو دس سال بعد تو وہ کروڑوں میں آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو لازمی امپلیمیٹ کریں گے تو اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تو تاکہ میری ہرد نے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس مسئول ہو جائے یہ جو ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی تراش کراچ کوئی بہت اچھی نہیں ہے لیکن جب آپ نے اگر دیویلپ بزنس کرنا ہے تو اس کی پروپر تراش کراچ اور اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ آپ نے تقریباً دس فٹ سے زیادہ رکھ رہا ہے تاکہ آپ دوسری فصلے بھی اس کے ساتھ اگا سکیں امید ہے آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ